جی میں اس وقت موجود ہوں وفا کی کابینہ کے حصے جو ہیں امیر مقام صاحب سے ان سے جانتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں وہ پاکستان میں الیکشن کب دیکھ رہے ہیں یہ مطلب ہے یہ ایک ہم نے پہلے بھی کہا تھا جو امران کا ڈیمانڈ تھا درمیان میں وہ تو عین قانون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا اس کا ایک ذاتی خواہش تھی ہم نے پہلے بھی کہتا کہ وہ وقت پر انتخابات ہوں گے ظاہر بات ہے کہ اس اسمبلی کی ٹینیور پندرہ سول آگز تک ہے اور ہماری خواہش ہوگی کہ وہ اسی ٹائم ڈیزالو اور نگران سٹا بھن جائے اور اکتوبر میں پورے ملک میں صوبوں کے بھی اور سنٹر کے بھی انتخابات سر خیبر پختون خواہ میں نیب اس طرح حرکت میں دکھائی نہیں دے رہا جس طرح ہونا چاہیے دوسرا پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا چار سو سترہ عرب کے حوالے سے کہ ہم نعمان کے لیے جو چار سو سترہ عرب روپے رکھے گئے تھے اس کے خلاف انکوائری ہوگی اس انکوائری کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں یہ ملکہ ہے کہ کرنا چاہیے سب کو کہ سب کو پتہ ہے کہ اس کی کس طرح لوٹ مار ہوئی اور اس صبح میں نو سال ہوئی اور سنٹر میں چار سال تو یہ قوم کا پیسہ ہے اس قوم کا اس پرحق ہے کہ وہ سامنے آ جائے ان سے ریکار بھی کی جائے اور سامنے آ جائے کس مقصد کے لیے دیا کئی یوز ہو گیا تو ارے اداروں کی پوچھ آئی ہے کہ اپنا اپنا رول اس میں پلے کریں سر تحریک انصاف کے حوالے سے بتائیں کہ ان سے ان کے جو منحرف لوگ ہیں ان کے رابطے میں اور دوسرا باتشیت کا کوئی اپشن موجود ہے آپ کیا کہتے ہیں باتشیت ہو سکتی نہیں اس سے کیا باتشیت ہو تو پاکستان کے خلاف لیڈر سے تو باتشیت نہیں ہو سکتی نا جس کی سوچ فکر ویجن سب کو ثابت کر دیا کہ وہ انٹی پاکستان ہے تو امران کے ساتھ کیا باتشیت ہوگی وہ چپٹر ختم ہوگی امران کا بھی چپٹر ختم ہوگی پی ٹی آئی کا بھی ختم ہوگی سر سب سے بڑی آخری سوال ہے اور بڑی بات یہ بتائیں کہ نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں انشاءاللہ ضرور انتخابات سے پہلے ہی نواز شریف صاحب یہاں پاکستان میں ہوگی اور انشاءاللہ انتخابات کے بعد اس ملکہ وزیرازم بھی ہوگی انشاءاللہ